دوستو آدھا ورزے میں نیس احمد خان ہند وحسیف سے مخاطب ہوں لوگ جن سکتی پارٹی یعنی ال جی پی یا لو ساپا جو اس کو کہتے ہیں جس کے سروے سروہ رام بلاس پاسبان ہے جن کو راجنیتی کا موسم بگیانی کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں جہاں موسم بدل جس طریقے سے موسم ہوتا ہے اسی طریقے سے پارٹیاں بدلتی ہیں وہ ان کی پارٹی نے بیہار میں نتیس خمار سے گٹ وندن ختم کر دیا جبکہ چراغ پاسبان نے جو آج کل لوگ جن سکتی پارٹی دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سارا کام دیکھ رہے ہیں یعنی آسپتال میں جو ہمارے رام بلاس پاسبان جی ان کا ہائٹ کاؤپریشن ہو آسپتال میں لہٰذا چراغ پاسبان سارا کام دیکھ ہے چراغ پاسبان کا کہنا ہے کہ ہم بیہار میں نتیس کے ساتھ نہیں رہیں گے لیکن ہم انڈیا کے ساتھ ہیں کیند میں ہم انڈیا کے ساتھ رہیں گے بھاجہ پاکسات گٹ وندن میں ہیں یعنی وہ دو ناؤں میں پیرک کر چل رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ بیہار میں اس وقت جو نتیس کمار کی سرکار نہیں آنے والی ہے لہٰذا وہ ستنت لڑ رہے ہیں اپنی شکتی لائیں گے شکتی لائے کے بھر بارگنی کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ جنتہ دل لالو سے وہ مل جائیں اور پھر سرکار میں اپنا حصداری بٹھائیں انہوں کوئی نہیں کیونکہ رام بیلا سپاسبان کا اگر شروع سے ٹیک ریکارڈ دیکھا جائے تو جہاں سے شکبو چلی تھے وہاں تک پلٹ کے انہوں نے تمام پارٹیوں کا چکر لگا کے وہ ہر پارٹی میں وہ منشٹر کا درجہ لے کے بیٹھے ہیں آج تک اس طریقے سے ان کا وہ ہے گراف ہے جیت کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے اب جیسا کہ ان کے لگتا کہ ان ڈی اے میں رہے یا دوسرے مسئلہ ایو پی اکی کا دامن تھام لیں اگلے چناؤں کے لیے اس طریقے سے ان کا اسی لیے ان کو راج نیتی کا موسم بگیانی کہتے ہیں رام بیلا سپاسبان کو چراغ پاسبان کچھ نہیں چراغ پاسبان نے انجینین کیا پھر وہ فلم انڈسٹ میں چلے گئے ہیرو بننے لگے جب ہیرو نہیں بن پا افلاپ ہو گئے تو پھر واپس آگے اب راج نیتی کر رہے ہیں اور راج نیتی ان کی پوری 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 رام بیلا سپاسبان کی اوپر نرور کرتی ہیں اور یہ پارٹی ہی ہے کہ اس کا بچہ بچہ الڈی پی کا عہدی دار ہے بیہار کی راج نیتی پر پہنی نظر رکھنے والوں کو ماننا ہے کہ الڈی پی کی الگ چناؤں نیتی اس کو بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ الگ ہوگی بیہار میں ایو پی بھینک کے ساتھ ڈلتوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہا ہے ایسے میں جو پاسبان جو ڈلت ہیں وہ الگ ہو سکتے ہیں پچھلے دنوں نیتی سوارڈی جدیو کے سٹونگ ڈلت نے تھا شامل شام رجک جو ہیں جو ہے جو لاجو پسات کی رجدہ میں شامل ہو گئے تھے اس سے وہاں کے انڈیو کو دھچ کا لگا ہے جنتا ڈلیو ہے جو نیتیش کمار کی اس کو جھٹ کا لگا تھا شام رجک کے جنتا ڈلیو کی طرف سے بیہار کی کے انڈیسٹری منسٹر رہے ہیں وہ یہ فلواری سرویش سے جیت کر آتے تھے جو پاٹلی پوت کا سنسدی یہ چھیت رہے جنسنگیس کی آٹھ لاکھ سترہ ہزار ایک سو چالیس ہے یہاں پر سلول کاسٹ جو ہے ایس سی کلاس سترہ ہزار آٹھ سو اکتیس ہے اور ایس ٹی ووٹ ایک ہزار ایک تالیس ہے اس طریقے سمی کہانے بیہار کی جنسنگیس کل بارہ کروڑ چار لاکھ ہے جن میں جو ایس سی ہے وہ پندہ پوائنٹ سات پرسنٹ ہے اور ایس ٹی باتیس پوائنٹ چار پرسنٹ ہے سب سے زیادہ ہے یعنی کل جنسکیہ کی تین پوائنٹ آٹھ پرسنٹ سے ادھک ہیں یہ لوگ وہیں بیہار میں ایک سو تیس اتی بچھڑا برگ ہے اور چار اپر کاسٹ ہیں جن میں برہمان پانچ پرسنٹ بھومیار پانچ پرسنٹ راج پوچھ چار پرسنٹ کاسٹ ایک پرسنٹ اور مسلمان سترہ پرسنٹ ہے جو کی دوسرا سب سے ادھک مسلم پوپولی شتید راج ہے جن مسلمان سترہ پرسنٹ ہے یعنی چناؤں کا پورا دارومدار ایسٹی بچھتیس پوائنٹ چار پرسنٹ مسلم سترہ پرسنٹ اور ایسٹی پندرہ پوائنٹ سات پرسنٹ کے ووٹوں پر ہی نرور کرتا ہے وہاں پہ زیادہ تر اس کے باوجود بھی بھومیار سب سے زیادہ پاورفل مانی جاتے ہیں وہاں پہ پھر بھی لوگ جن سکتی پارٹی اکیلے چناؤں لڑنے کا فیصلہ پارٹی کرتا ہوں کو نے بالکل عبیر گلال دھولی منا کر خوشی منا کر اس کو شویقار کیا جسن منا کر پر ایک بات ہے کہ ایل جی پی کے اکیلے چناؤں لڑنے سے جہاں نیتیس کمجور ہوئی ہے وہیں بھاجہ پا پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا ہے اس کا نیتیس ہی کمجور ہوئی ہے بھاجہ پا پر اثر نہیں پڑا ہے لیکن بیہار میں جو کسان بلک سے ادھک اثر نہیں پڑے گا کسان بلک کا وہاں دلت لڑکی کے ساتھ بلاتکار جو ہاتھ رس میں ہوئی ہے اس کا اثر زیادہ پڑے گا کیونکہ آپ دیکھ رہا ہے کہ دلت ووٹ وہاں پر زیادہ ہیں مسلم ووٹ وہاں پر زیادہ ہیں جن کے پر چناؤں لڑا جاتا ہے مسلمانوں کی تقریبا تقریبا وہاں پر پچاس سیٹ ہیں جو وہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتی بیدھان سبان ہیں اسی طریقے سے دلتوں کی ہے وہاں پر اکیلے لیکن جو بھومی آ رہے ہیں راج پوتھ ہیں وہاں پر پاورفل مانا جاتا ہے اس کی چلتی ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ بہلے زمین آ رہا رہا ہے سارا کچھ رہا ہے لیکن اب دلت بھی وہاں پر ایک الگ فورس بن کے اُبھر رہی ہے لگ جن سکتی پارٹی اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی جیسا کہ ان کے سمیہ کرنوں سے لگتا ہے کہ اس طریقے سے فائدہ اٹھائے اگر چت بھی میری پڑھ بھی میری انٹا میرے باپ کرائے گا اگر لالو کی جدیو جیت گئی تو اس میں جا کے سرکار میں سامل ہو سکتے ہیں کند سے پھر دیکھ سے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کریں نہ کیا کریں اور اگر ہار گئی تو یہ کند میں اینڈ یہ کے ساتھ ملکے اپنا حصہ مارٹ کریں گے یعنی پکے موسم بھی گیا نہیں ہے لیکن سب سے بڑی خبر ہے کہ اب یہ بیہار میں الہ گھٹ کے چناؤں لڑیں گے جو کی نتیش کے لیے خطرناک ثابت ہوگا اس کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اگلینگ میں پھر آزر ہوں گے تک تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازتا ہے